السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن انتظامیہ کے طرف سے وقت بہت کم دیا گیا ہے تو میں پولیس انتظامیہ جو یہاں پہ ہے اور میڈیا والوں سے اور میڈیا والوں کے طرح جو دیکھنے والے ہیں ان لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جب ہندوستان کے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جب ہمارے لوگوں نے ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیت سارے لوگوں نے مل کے ایک جہیتی کے ساتھ انگریزوں سے لڑ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جان و مال کی خربانیاں دیئے اور اس کے بعد مہاتمہ گاندی جی جو ہندوستان کو ایک سیکلر ملک بنانا چاہتے تھے وہ چیز آر ایس ایس کے جو لوگ ہے یعنی ساور کر کی ایڈیولوجی جو ہے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی اور وہ لوگ نائنٹین فورٹی ایٹ تیس جنوری کو گاندی جی کا مٹر کر دیتے ہیں اور وہ لوگ آج بھی موجود ہیں میں یہ پوائنٹ پہ روشنی دالنے کے لیے آپ لوگوں کو بولنگ گزارش کروں گا کہ ساور کر کو ماننے والے اور گاندی مہاتمہ گاندی جی کو ماننے والوں میں کیا فرق ہے آج ہندوستان میں جو پٹیس ہو رہا ہے کیا وہ گاندی جی کو ماننے والے ہیں یا آج جامعہ ملیا کے سٹوڈنٹ کے اوپر اوپن فائرنگ کر کے پولیس والوں کے سامنے اگر تم کو آزادی چاہیے تو آؤ میں تم کو آزادی دیتا ہوں بول کے اوپن فائرنگ کرنے والے جو رسس کے لوگ ہیں یا وہ سیکلورزم کو ماننے والے ہیں تو ہندوستان کے سارے لوگوں کو یہ ڈیفرنسز کو جاننا چاہیے کہ ہندوستان میں کون سیکلورزم کو ماننے والے ہیں اور کون امن اور شانتی کو پسند کرنے والے ہیں کون امن اور شانتی چاہتے ہیں اور کون ہندوستان کا امن اور شانتی خراب کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ہندوستان کی ایک تاریخی مقام پہ یعنی گیٹ آف انڈیا پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں تری ہنڈرین نائنٹی فائی نائنٹی تھاؤزن تری ہنڈرین نائنٹی فائی جو نام لکھے ہوئے ہیں فریڈم فائٹرز کے جس کے اندر سے سکسٹی ون تھاؤزن تری ہنڈرین نائنٹی تری نام مسلمانوں کے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر جو ہمارے ہندو بھائی جو سیکلورزم کو ماننے والے ہیں وہ چودہ ہزار چلر ہیں اور اس کے بعد تھرڈ کیاٹیگری میں ہمارے دلید بھائی ہیں جو دس ہزار ساستو یعنی سیون ہنڈرین سیونٹی سیون وہ لوگوں نے اپنی جان دی اور سکھ لوگ ہیں جو آٹھ ہزار پچاس اپنی جانے دیئے ہیں ایک بھی سنگی آدمی کا اس کے اندر نام نہیں ہے تو یہ تاریخ ہم مسلمانوں کو ہم دلید اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے پرکھوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا خربانیاں دی ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹا دا شیر ہے آپ لوگوں کے سامنے بول دوں گا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور جو نہیں اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ظلم اتنا برا نہیں ہے جتنی بری تمہاری خاموشی ہے ظلم جتنا برا نہیں ہے جتنی بری تمہاری خاموشی ہے تم آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف ورنہ تمہاری نسلیں گھنگی ہوں گی وما توفیق اللہ ویلہ موسیقی 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 موسیقی